اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ہم موجود ہیں آج رائیوینڈ سٹیشن پہ اور آج ہم رائیوینڈ سٹیشن سے ملتان جا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرائیں گے رائیوینڈ سٹیشن بھی دکھائیں گے رستہ بھی دکھائیں گے آج ویسے کافی ریشہ سٹیشن پہ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے مزک ہے کیونکہ دیسمبر اینڈ ہو رہا ہے ٹھنڈ تو ہوں گی سامنے لگتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی ٹرین ہے یہ تو پاس آئے گا تو پتہ چلے گا لوگ جہاں سے کروس کر رہے ہیں باقی کنٹریز میں تو ایسے یہ لیگل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی کہ ٹرین کی پٹڑکوں سے گزر جائے اور میرے خیال سے ہمیں بھی یہی سے ہی جانا پڑے گا کیونکہ یہ شارٹ کٹ رستہ ہے اس طرف سے ٹرین آ رہی ہے لیکن لوگ گزر رہے ہیں اور ہم بھی جلدی سے گزر جائیں تو اچھا ہے اور یہ ہم آگے جناب اگلے ٹرین تو نہیں ہے یہ آئی ٹھنک یہ مینٹیننس والوں کی گاڑی ہے اور جو پر ٹرین لگ رہی تھی بارحال اب ہم چلتے ہیں اس پلیٹ فارم کے طرف اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے نشان پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ لاہور والی سائٹ ہے اور اس طرف لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جانا ہے سامنے کی طرف جو کہ مطلب کراچھ والی سائٹ ہے آج بہت رشت ہے اتنی سے ہٹ کے آج رشت ہے ویسے اتنا نورملی ہوتا نہیں ہے چلیں آپ کھلے چلتے ہیں دکھاتے ہیں مزید ہوتے ہیں موسیقی یں موسیقی 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 پاک بزنس ٹرین سٹیشن پر آ چکی ہے جو کہ پاکستان کی فاسٹس ٹرینز میں سے ایک ٹرین ہے اس کے مسافر ویسے تو تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے اور امید ہے کہ یہ کافیت تک رشت لے جائے گی کیونکہ پلیٹ فارم پر آج بہت تعداد میں مسافر موجود ہیں اس کا سٹاپ تو ویسے یہاں دو تین منٹ ہی ہوتا ہے لیکن آئی ہاپ کہ یہ لوگ اس ٹائم کے دوران بیٹھی جائیں گے اس میں پاک بزنس اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد خرامہ خرامہ رائیون سٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے سارے مسافر بیٹھ چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ کاری کا انتظار کر رہے ہیں اور ان میں سے ہم بھی ایک ہیں کیونکہ ہم نے بھی کراچی ایکسپریس پہ جانا ہے اور انشاءاللہ کراچی ایکسپریس اس کے بعد آ جائے گی لین جی مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہے اور کراچی ایکسپریس بھی آگی ہے لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اپنی سیٹ دھونتے ہیں پوچ نمبر ٹوٹتے ہیں اور بیٹھتے ہیں موسیقی 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 جی تو جناب چار گھنٹے اور تیس منٹ کا سفر تہہ کرنے کے بعد رات دس بجے ہم پہنچ چکے ہیں پیر اور اولیاء کرام کے شہر ملتان میں جو کہ ایک کافی پرانا اور قدیم شہر ہے اور یہاں زیادہ تر عوام سرائقی زبان سے تعلق رکھتی ہے آئیں جی اب ہم چلتے ہیں سٹیشن سے باہر اور باہر باکنکے دیکھتے ہوں گے کوئی کنبینز موسیقی 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 یو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو نبا دیں